بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن اللہ قاتلی کے یا ظہرہ لعن اللہ ظالمی کے یا ظہرہ ناظرین کرام آج پھر بنی امیہ کے ایک جیرہ خار جناب سیدہ کے خلاف زبان کھول کے اس نے اپنے نطفے کی نجاست کا ثبوت فراہم کیا ہے لیکن ان لوگوں کو یہ یاد رہے کہ اب یہ زمانہ بنی امیہ کا زمانہ نہیں ہے کہ جہاں بنی امیہ کے نجس لقموں پہ پروان چڑھنے والے نامعلوم شجرے کی بے حسب اور بے نسب اولادیں ممبروں پہ بیٹھ کے آل محمد کے خلاف زبان درازیاں کرتی رہیں اور کائنات خوف کی بنیاد پہ یا چاپلوسی کی بنیاد کے اوپر تماشا بین رہی اور خاموش رہی آج دور محبت اہل بیت کا دور ہے آج یہ دور عشق اہل بیت کا دور ہے آج یہ دور شان علوی کا دور ہے لہٰذا یاد رکھیں کہ آج اگر کوئی اہل بیت کے خلاف زبان درازی کرے گا تو اہل بیت کے چاہنے والے خاموش نہیں بیٹھیں گے ہمیں خوب پتا ہے کہ اس طریقے کے الفاظ کسی نے غفلت میں استعمال نہیں کیا ہے جان بوجھ کے اس طریقے کی گستاقیاں مسلسل کی جا رہی ہیں کبھی مولای کائنات کی شان میں کبھی ذات سیدہ سلام علیہ کی شان میں انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ بھوکتے رہیں گے اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اہل بیت کی ساحت قدس کے خلاف زبانے کھول کے یا اہل بیت کے دامن کردار کے اوپر کوئی دھبا لگا پائیں گے جناب سیدہ کو خطاکار کہنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب سیدہ کے دامن اسمت پہ کوئی دھبا آئے گا ارے تجھے پتا ہی نہیں تُو نے اس دور میں جناب سیدہ کے خلاف زبان درازی کر کے تُو نے اپنے آباؤ اجداد کے اور جناب سیدہ سلام علیہ کے مجرموں کے چہرے سے نقاب پلٹی ہے تُو نے یہ باپ کھول دیا اور اس سے آج کی نسلوں کو پھر معلوم ہو گیا کہ سیدہ کا حق کس نے غصب کیا تھا آج کے لوگوں کو پھر معلوم ہو گیا کہ سیدہ کی دولت کو کس نے پامال کیا آج کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ سیدہ کے حقوق کو کس نے پامال کیا ہے اور خوبت اچھی طریقے سے لوگوں تک پیغام پہنچ رہا ہے کہ جو لوگ پیغمبر اسلام کے بعد سیدہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے وہ کتنے بڑے مجرم تھے تُو نے سیدہ کے سلسلے میں گستاخی کی زبان درازی کی اور یہ سمجھ رہا ہے کہ تُو دامنِ عصمت پہ کوئی دھبا لگا دے گا سن سیدہ خطا پہ نہیں ہے سیدہ کو خطا پہ کہکے تُو نے اپنے نجس حسب نسب کا پتا دیا ہے تُو نے بتا دیا رسول کی حدیث کی روشنی میں کہ تُو ناپاک نطفہ ہے آسر جلالی سن جانتا ہے سیدہ کون ہے نہیں جانتا یہ وہ اسمت مات بی بی ہے کہ جس کو آخری رسول نے اپنی ماں کہہ کے خطاب کیا ہے فاطمتو امو ابیہا فاطمہ اپنے پاپ کی ماں ہے پڑھ اپنی کتابوں کو دیکھ سہی بخاری کو اس کے اندر حدیث موجود ہے فاطمتو بغت ام منی یوریبونی مارا بہا و یودینی مازاہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کے ساتھ سختی کی اس نے میرے ساتھ سختی کی ہے اور جس نے فاطمہ کو عذیت پہنچائی اس نے مجھے عذیت پہنچائی کون کہہ رہا ہے زمانے کا رسول کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے خاتم النبیین کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے رحمت اللہ العالمین کہہ رہا ہے تجھے پتا ہے تو نے سیدہ کے خلاف زبان درازی کر کے قلب پیغمبر اسلام کو داغدار کیا ہے تو نے پیغمبر کو عذیت پہنچائی ہے تجھے معلوم ہے جو پیغمبر کو عذیت پہنچائے اس کے کفر پہ کسی کو شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو نے اس زبان درازی کے ذریعے سے اپنے کفر کا اعلان کیا ہے اہل بیت رسول کے خلاف زبان درازیاں کرنے والے کان کھول کے سننے سورج اپنے وجود کے لیے کسی کی تائید کا محتاج نہیں رہتا تم ان کے سلسلے میں زبان درازیاں کر رہے ہو سوچو اس وقت کیا ہوگا اگر تمہاری کتابوں سے تمہارے بزرگوں کی خطاؤں کو ہم نے گنانا شروع کر دیا تمہاری کتابیں بھری ہوئی ہیں تمہارے بزرگوں کی خطاؤں سے تمہارے ان اسمت مار شخصیتوں کے اوپر زبان درازیوں سے فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر ہم نے تاریخ کے اور آخ پلٹنے شروع کر دیئے تو پھر یاد رکھنا سانس لینا دو بھر ہو جائے گا چین کی نیند نہیں لے پاؤ گے اپنے گھروں میں لہذا اپنی ان گستاقیوں کا سلسلہ بند کرو اور میں تمام عالم اسلام سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اگر واقعی پیغمبر اسلام کی ذات سے محبت ہے تو پھر سیدہ سلام اللہ علیہہ کے گستاق کو مطور جواب دے اور اپنے دینی فریضے کو پورا کرتے ہوئے احتجاج کرے قلم کے ذریعے سے بیان کے ذریعے سے دوسرے ذرائع سے ضروری ہے کہ ایسے گستاق لوگوں کے سلسلے میں احتجاج کیا جائے میں دعا کر رہا ہوں احتجاج کی وجہ سے دکھا ہے پروردگار ان سب کو سیدہ کے صدقے میں علی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان سب کو سیدہ اور اہل بیت کے ساتھ محشور کرنا اور یہ میرے پروردگار ہم اس سلسلے میں امام زمانہ کے خدمت میں تازیت پیش کرتے ہیں اور امام زمانہ کے حضور میں انہی کو واسطہ بنا کے خداوند عالم سے مطالبہ کر رہے ہیں پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ ان گستا خان محمد و آل محمد کو ان کی سزا مل سکے